مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دو بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے چھوڑے کا نام نیتھن تھا جس کو پیار سے نیٹ کہا کرتے تھے وہ دونوں بھائی چوری چھپ کر ایک میوسیم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک میپ چھلانے کی کوشش کرتے ہیں پر تب ہی وہاں پر دو پولیس آفیسرز آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں بھائیوں کو پکڑ کر ایک آرفن ہاؤس میں لے جاتے ہیں دراصل ان دونوں کے پیرنٹس نہیں تھے اور وہ دونوں شروع سے ہی آرفن میں رہا کرتے تھے اور نیٹ کے بڑے بھائی نے اس میپ کو چھلانے کی بہت بار کوشش کی تھی کیونکہ نیٹ اور اس کا بھائی پائرٹس کی خاندان سے بیلونگ کرتے تھے اور وہ جو میپ تھا اس میں بہت بڑے خزانے کا راز چھپا ہوا تھا اب اس آرفن ہاؤس کی سسٹر پولیس آفیسر سے یہ کہتی ہے کہ نیٹ ابھی چھوٹا ہے آپ لوگ اس کے بڑے بھائی کو لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بار بار منا کرنے کے باوجود بھی چوری کیا کرتا تھا بٹ یہاں پر نیٹ کا بڑا بھائی خود کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اب وہ یہاں سے بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اب وہ اپنے زمان کو پیک کرنے کے بہانے اپنے روم میں چاہتا ہے نیٹ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں پر نیٹ کا بڑا بھائی اس کو ایک لاکیٹ لائٹر اور ایک لیٹر دیتا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میں واپس ضرور آوں گا اب نیٹ اپنے بڑے بھائی کے جانے کے بعد جب وہ لیٹر اوپن کرتا ہے اور اس پر لائٹر کی روشنی ڈالتا ہے تو اس کو ایک میسج ملتا ہے اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ یاد رکھنا ہم لوگ پائرٹس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم لوگ ضرور ملیں گے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پندرہ سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے ہم نیٹ کو دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ ایک بار میں کام کیا کرتا تھا اور ساتھ ہی چھوٹی موڑی چوری بھی کیا کرتا تھا جب ایک دی نیٹ اپنے بار میں کام کر رہا تھا تو اس کے پاس وکٹر نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو جانتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ کچھ تائم پہلے مل کر ہم کام کیا کرتے تھے لیکن نیٹ کو اس بارے میں جاننے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی وہ وکٹر سے وہاں سے جانے کا کہتا ہے مگر وکٹر چاہتے جاتے اس کے لیے ایک کارٹ چھوڑ کر جاتا ہے اس کارٹ میں وکٹر کا ایٹریس لکھا ہوا تھا نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ وکٹر کے گھر پر چلا جاتا ہے وہ اس کے گھر میں جا کر وہی میپ دیکھتا ہے جو کئی سال پہلے اس نے اور اس کے بھائی نے چرانے کی کوشش کی تھی تو تب ہی وہاں پر وکٹر بھی آ جاتا ہے وکٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے پہلے ہی آنا تھا تو مجھے تب ہی بتا دیتے ہیں یہاں پر نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو وہی میپ ہے جس کو ڈھوننے کے لیے کئی لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور یہ ایک ہزانے کا نقشہ ہے اور اس میپ کے راستے پر جا کر بہت زیادہ لوگوں نے اپنے جان دے دی اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور یہ ایک پکواہ سٹوری تھی وکٹر نیٹ سے کہتا ہے یہ کوئی پکواہ سٹوری نہیں ہے اور میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس میپ کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن ہے پھر اس کے بعد وکٹر وہاں پر نیٹ کو ایک بک دکھاتا ہے اس بک میں وہ ایک شپ کی تصویر دکھاتا ہے یہ شپ کوئی عام شپ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بہت ہی پرانی شپ ہے اور اس کی قیمت پانسو کروڑ ہے اور تو اور اس شپ میں بہت زیادہ خزانہ بھی چھپا ہوا ہے جس کو اٹھارہ لوگوں نے مل کر وہاں پر چھپایا تھا اور جب نیٹ کو اس خزانے کے بارے میں اتنی زیادہ انفرمیشن تھی تو وکٹر اس کو کیسے جانے دے سکتا تھا اور اب وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کرتا ہے لیکن نیٹ اس کی آفر کو ریچیکٹ کر دیتا ہے تو وکٹر اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دوگے تو تمہیں تمہارا بڑا بھائی بھی مل سکتا ہے نیٹ گھر جاتا ہے اور گھر جا کر اپنے بڑے بھائی کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ وکٹر کے ساتھ کام کرنے کے لیے اگری ہو جاتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں نیٹ وکٹر کو ایک کراوس کا سائن دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کراوس کا سائن نہیں ہے بلکہ اس خزانے تک پہنچنے کی چابی ہے جس پر وکٹر کہتا ہے کہ اس میں سے ایک چابی تو میرے پاس ہے اور دوسری چابی ہمیں جلدی چرانے ہوگی وکٹر نیٹ کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کی دوسری چابی ایک آکشن کمپنی میں ہے اور بہت جلدی وہ اس چابی کو نلام کرنے والے ہیں اور جلدی ہمیں اس چابی کو وہاں سے چرانا ہوگا اب وکٹر اس کمپنی میں جا کر اس چابی کو چرا لیتا ہے اس چابی کو چرا کر جب وہ وہاں سے آ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام بریٹ تھا اور وہ وکٹر کے گلے پر نائف رکھ کر کہتی ہے کہ یہ چابی مجھے دے دو اور یہ سب کچھ وہ اپنے باس کے کہنے پر کر رہی تھی اور یہ لڑکی وکٹر کی پرانی دشمن پی تھی اب جب وہ دونوں اس چابی کے لیے فائٹ کری رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں وکٹر ان گارڈز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چابی لے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب چابی کو لیتے ہی ساہر وکٹر نیٹ کو لے کر بارک لونا جاتا ہے وہاں پر ان کو فریزر نام کی ایک لڑکی ملتی ہے فریزر وکٹر کو پہلے سے ہی جانتی تھی مگر وہ نیٹ کو نہیں جانتی تھی فریزر وکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو وکٹر فریزر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرا پرانا دوست ہے یہاں پر نیٹ کو پتا چلتا ہے وہ دوسری چابی وکٹر کے پاس نہیں بلکہ فریزر کے پاس ہے تو نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے چھوٹ کیوں بولا فریزر کہتی ہے کہ شاید تم اس کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں جانتے اب جب وہ دونوں آپس میں بحث کری رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے فریزر وہ چابی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیٹ فریزر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور فریزر آگے آگے تھی فریزر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نیٹ اس کی گاڑی کے آگے آ جاتا ہے تو وہاں پر وکٹر بھی آ جاتا ہے وہ فریزر سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں سارا خزانہ چاہیے تو لے لو مگر یہ تم نہیں جانتی کہ یہ چابی کہاں اور کس وقت لگے گی اور ان سب کے بارے میں صرف نیٹ کو ہی پتا ہے یہ بات سننے کے بعد فریزر ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے نیٹ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ان اٹھارا لوگوں نے اس خزانے کو چرچ میں چھپایا تھا اب وہ تینوں چرچ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد نیٹ اپنے بھائی کے دیے ہوئے کارڈز کو پڑھنے لگتا ہے جس سے اسے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح لوکیشن پر ہے اب وہ تینوں چوری چھپ کر چرچ کے بیسمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ان کو چابی لگانے کے جگہ بھی مل جاتی ہے وہ چابی کی جگہ ایک سٹیچو کے نیچے تھی اب یہاں پر ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ چابی کو کس سائٹ پر گھومانا ہے وکٹر بک میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں چابیوں کو کلاؤک وائز گھومانا ہے ایسا کرتے ہی اس سٹیچو میں سے کچھ ایروز نکلنے لگتے ہیں مگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے بعد دوبارہ سے رسک لیتے ہوئے نیٹ اور فریزر چابیوں کو انٹی کلاؤک وائز کھوماتے ہیں جس کے بعد سٹیچو کے پیچھے سے راستہ نکل آتا ہے وہ راستہ ایک کفا سے ہو کر جا رہا تھا پھر نیٹ یہاں پر وکٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے گزر کر ایک راستے سے نہیں بلکہ دو الگ الگ راستوں سے جانا ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں اور فریزر ایک راستے سے جائیں گے اور تم الگ راستے سے جانا اس کے بعد نیٹ اور وکٹر اپنے فون کو جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اب نیٹ اور فریزر ایک راستے سے جاتے ہیں جبکہ وکٹر دوسرے راستے سے جاتا ہے اس کفا کے راستے سے جاتے جاتے نیٹ اور فریزر ایک بار میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک اور سیکرٹ راستہ تھا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ لوگ اس راستے پر جاتے اس سے پہلے وہاں پر کچھ لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں نیٹ وہاں پر اس آدمی کو روکنے کے لیے فائٹ کرتا ہے اور فریزر اس راستے کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اس دروازے کی اوپن ہوتے ہی نیٹ اور فریزر اس راستے سے پھاک جاتے ہیں اندر جانے کے بعد اب ان لوگوں کو تیسرا دروازہ نظر آتا ہے جو اسی کراوس والی چابی سے کھل سکتا تھا فریزر اس دروازے کو کھولنے کی جیسے ہی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے دوسرے دروازے پر چابی لگا کر پہلے اسے کھولنا ہوگا جس کو وکٹر ہی کھول سکتا تھا وکٹر دوسرے سائٹ والے دروازے کو کھول لے کی کوشش کر رہا تھا پر تب ہی وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جس نے پہلے بھی وکٹر پر اٹیک کیا تھا اور ان دونوں میں زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے دوسری طرف نیٹ اور فریزر پانی میں فس گئے تھے اور وہاں پر بے ہوش ہونے والے تھے وکٹر اس لڑکی کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور جلدی سے اس دروازے میں چابی کو لگا دیتا ہے اس کے بعد نیٹ اور فریزر بچ جاتے ہیں اور سیفلی اس دروازے سے باہر آ جاتے ہیں اب باری تھی فائنل دروازے پر جانے کی لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دروازے کو کیسے اوپن کرنا ہے وکٹر باہر کھڑا ایک ہول میں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا پر تب ہی وہاں پر نیٹ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے وہ فریزر سے کہتا ہے کہ جاؤ اور وکٹر سے دوسری چابی لے کر آؤ لیکن وکٹر ان دونوں پر ٹرسٹ نہیں کرتا اور دوسری چابی دینے سے انکار کر دیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وکٹر اس چابی کو دے دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا نیٹ دیکھتا ہے کہ اس دروازے پر ایک سیمبل بنا ہوا تھا نیٹ جب ان دونوں کیس کو مرش کرتا ہے تو وہی سیمبل بن جاتا ہے جو اس دروازے پر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اب اس دروازے کو بھی کھول لیتے ہیں جب وہ اس دروازے کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو انڈر ہوتے ہی انہیں تین بڑے بڑے پارٹ دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف وکٹر نیٹ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ خزانہ ملا یا نہیں نیٹ فریزر کو اوپر کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان پارٹس میں کیا ہے فریزر جب دیکھتی ہے تو ان پارٹس میں تو بہت سارا نمک تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی خزانہ نہیں تھا تب ہی وہ تینوں پارٹس اچانک سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک میپ نکلتا ہے اور یہی میپ ہی اس خزانے تک جانے کا ریل میپ تھا اب جب نیٹ میپ کو دیکھ رہا تھا تب یہ فریزر اس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے وکٹر نے تمہیں سب کو سچ بتایا ہے وہ گن کو نیٹ کے سر پر مارتی ہے اور اس کو مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اس میپ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے ان کیس کو بھی لے جاتی ہے اس کے بعد وکٹر نیٹ کے پاس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نیٹ پر ہوش ہے جب نیٹ کو ہوش آتا ہے تو ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ فریزر ان کو دھوکہ دے کر بھاگ چکی ہے نیٹ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ وکٹر سے پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کہاں پر ہے اور تم نے مجھ سے کیا چھپایا ہے اب وکٹر اس کو بتاتا ہے کہ میں اور تمہارا بھائی بہت سال پہلے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے جس کے لیے ہمیں ایک بک کو چھرانا تھا مگر ہم نے اس بک کو تو چھرانا لیا اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو مور کارڈا کے لوگوں نے ہم پر فائر کر دیا اس فائرنگ میں تمہارے بھائی کو ایک بولٹ لگے جس کی وجہ سے اس کی تیت ہو گئی یہ سن کر نیٹ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے وہ وکٹر سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب تم دوبارہ سے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے میرا استعمال کر رہے ہو تو وکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ بولا مگر تمہارا بھائی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد تم اس کے ڈریم کو پورا کرو نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس خزانے تک اپنے بھائی کے لیے ضرور چاؤں گا اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہوں گے اس کے بعد ہم فریزر کو بریٹ اور اس کے بوس کے ساتھ دیکھتے ہیں یعنی کہ فریزر ان دونوں کے لیے کام کر رہی تھی اب جو بریٹ کا بوس تھا وہ بریٹ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم فریزر کے انڈر کام کرو گی اور اس کے بعد بریٹ کا بوس اپنے پورے ٹیم کو لے کر خزانے کی تلاش میں پلین میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ضرورت کے سامان کو بھی لے لیتے ہیں پلین میں بیٹھا بریٹ کا بوس سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ خزانہ میرا تھا اور وہ کئی سال پہلے میرے خاندان سے گم ہو گیا تھا لیکن تب ہی بریٹ اچانک سے آ کر پیچھے سے اپنے بوس کا گلہ کار دیتی ہے بوس کو مارنے کے بعد فریزر اب یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کو بھی مار دے گی اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پلینز میں جو کار تھی اس میں چھپ جاتی ہے اس پر بریٹ اپنے آدمیوں سے کہتی ہے کہ فریزر تمہیں جیسے ہی نظر آئے تم اس کو فوراں سے فائر کر دینا اب وہ لوگ فریزر کو وہاں پر ڈھونڈ ہی رہے تھے تب ہی ہم نیٹ اور وکٹر کو دیکھتے ہیں جو ایک کار کے ٹکی میں چھپ کر اس پلین میں آ گئے تھے اب جب وہ سب ہی لوگ فریزر کو ڈھونڈ رہے تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر نیٹ اور وکٹر اس میپ کو چھرا لیتے ہیں اس کے بعد بریٹ اور فریزر میں بھی فائرنگ سارڈ ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر فائر کر رہی ہوتی ہیں وکٹر نیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں میپ مل چکا ہے اس لیے ہمیں جلدی سے پیراشوٹ لے کر یہاں سے جانا ہوگا یہاں پر وکٹر پیراشوٹ لے کر چمپ مار دیتا ہے مگر نیٹ وہیں پر رک جاتا ہے اور بریٹ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا وہ وہاں کے سب ہی کارگو کو پیراشوٹ سے ٹیچ کر کر کھول دیتا ہے جسے کہ پلین کا سارا سامان باہر گرنے لگتا ہے وہاں پر بریٹ کے لوگ نیٹ اور وکٹر پر فائر کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر نیٹ کا پاؤ کارگو میں لگی بیلٹ میں بھنس جاتا ہے اور وہ اس سامان کے ساتھ ہی باہر ہوا میں اڑنے لگتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد دوپارہ سے پلین میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر فریزر ایک بڑی سی کارگو لے کر پلین سے جمپ کرنے والی تھی وہاں پر نیٹ بھی کھڑا تھا اب کارگ کے ساتھ دوپارہ سے نیٹ بھی نیچے گر جاتا ہے اب جب وہ دونوں نیچے گر رہے تھے تب ہی فریزر نیٹ سے کہتی ہے کہ جلدی سے پیرا شوٹ کھولو لیکن یہاں پر تو نیٹ نے کوئی پیرا شوٹ لیا ہی نہیں تھا اب وہ دونوں ہوا میں ہی اٹھ رہے تھے مگر تب ہی چلدی سے نیٹ ایک کارگو کے پیرا شوٹ کو اوپن کرتا ہے اور وہ دونوں اس کارگو پر چلے جاتے ہیں اس پیرا شوٹ پر جانے کے بعد وہ دونوں سمندر پر لینڈ کرتے ہیں اب وہ لوگ ایک بیچ پر پہنچ گئے تھے وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ ایک ہوتل میں سٹے کرتے ہیں اس ہوتل میں جانے کے بعد وہ دونوں میپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر فریزر کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ آرام سے جا کر سو جاتی ہے لیکن نیٹ یہاں پر پوری رات محنت کرتا ہے اور اس میپ کو سمجھ لیتا ہے اور کچھ نوٹس بھی بنا لیتا ہے جب صبح فریزر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نیٹ نے میپ کو سمجھ کر نوٹس بھی بنا لیے ہیں اور وہ یہاں پر دوبارہ سے چلا کی دکھاتی ہے وہ اس نوٹ کو لے کر کھزانے کے لیے نکل جاتی ہے نیٹ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے نوٹ گائب ہے اور یہ دیکھ کر وہ مسکرانے لگتا ہے دراصل نیٹ نے اس نوٹ پر غلط لوکیشن کو منچن کیا تھا اور جو ریل لوکیشن تھی وہ نیٹ کے پاس ہی تھی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ایک بوٹ میں اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے جو ایک آئیلینڈ کی کفا میں تھا وہی برد دوسرے طرف پرٹ نے بھی نیٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی وہی برد نیٹ پانی میں جم کر کر سوئیم کر کر اس کفا تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دو بہت بڑی بڑی شیپس کو دیکھتا ہے جس کو ڈھونٹے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جان کو گوایا تھا اس جب کے چپ نیٹ اندر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو بہت سارا گولڈ ملتا ہے لیکن پیچھے سے تب ہی اسے وکٹر کی آواز آتی ہے وکٹر بھی وہاں پر آ گیا تھا اور یہ دیکھ کر نیٹ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے تمہیں نے تو مجھے اپنے جی پی ایل سے کنیکٹ ہیا تھا اب جب وہ دونوں مل کر اس خزانے کو دیکھی رہے تھے تب ہی وہاں پر برٹ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر نیٹ اور وکٹر دونوں چھپ جاتے ہیں برٹ بھی اپنی پوری ٹیم کو بلاتی ہے اور ان دونوں شپس کو پلین کے ذریعے وہاں سے لے کر جانے والی تھی کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ خزانے کے ساتھ ساتھ اس شپس کی قیمت بھی کروڑوں میں تھی اب وکٹر اور نیٹ اس شپس سے باہر آتے ہیں وہ دونوں اب اس شپس کو ہی ہائیچیک کرنے کا پلین بناتے ہیں وہ وہاں پر شپس کے فرنٹ پر آتے ہیں اور وہاں پر سبھی گارڈ سے فائٹ کرنے لگتے ہیں یہاں پر نیٹ بھی سبھی گارڈ کو خوب مار رہا تھا وہ گارڈ کو پانی میں نیچے پھینک دیتے ہیں اب ایک ایک گارڈ کو مارنے کے بعد وہ پلین کو ہائیچیک کر لیتے ہیں برٹ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ گسے میں آ جاتی ہے وہ دوسرے شپس سے ان لوگوں پر اٹیک کرواتی ہے ویکٹر برٹ اور اس کے لوگوں سے بچنے کے لیے ہیلیکوپٹر کو تیزی سے اڑا رہا تھا مگر یہاں پر برٹ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اس کے بعد برٹ کے لوگ نیٹ کے شپ پر آ جاتے ہیں وہ سبھی لوگ نیٹ سے فائٹ کر رہے تھے پر تبھی برٹ سامنے سے آ کر نیٹ کے شپ سے ٹکرانے ہی والی تھی نیٹ پرانے کینن سے برٹ کے ہیلیکوپٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کا ہیلیکوپٹر ڈسٹرائ ہو جاتا ہے اور تبھی اس کا شپ بھی ایک پہاڑی سے ٹکڑاتا ہے اور پوری طرح سے ڈسٹرائ ہو جاتا ہے مگر برٹ وہاں سے بچ جاتی ہے اور اب وہ نیٹ کے شپ پر چم کرتی ہے وہ نیٹ سے کہتی ہے کہ جو میرا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اور اتنا بول کر وہ شپ کے اینچر کو سمندر میں پھینک دیتی ہے جس کی وجہ سے شپ اور ہیلیکوپٹر آگے نہیں بڑھ پاتے اور وکٹر کا سونے سے بھرا ہوا بیگ بھی نیچے گرنے لگتا ہے وہ اپنے ہیلیکوپٹر کو آٹو پائلٹ کر کر اس بیگ کو بچانے جاتا ہے ادھر نیچے شپ پر برٹ اور نیٹ کی آپس میں فائٹ ہو رہی تھی نیٹ اپ کسی طرح سے بچتے بچاتے ہیلیکوپٹر پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے برٹ بھی آ رہی تھی وکٹر یہاں پر گول سے بھرے ہوئے بیگ کو سیکریفائز کر دیتا ہے وہ برٹ پر دے کر مارتا ہے جس کے بعد برٹ پانی میں چھا کر گرتی ہے لیکن تب ہی وہ شپ جو ہیلیکوپٹر سے لٹک رہی تھی اس کی رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے اب نیٹ کو تو وکٹر کسی طرح سے اوپر کھینچ لیتا ہے لیکن وہ پوری کی پوری شپ برٹ کے اوپر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اب اس کی دیت ہو جاتی ہے اور وہ شپ وہیں پر ٹوٹ کر تیٹھنے لگتی ہے نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ ہم یہ گولڈ ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن وکٹر اس کو منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ سارا سونا گوممنٹ کا ہو چکا ہے اور وہ لوگ اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں جس کے بعد وکٹر دکھی ہو کر ہیلیکوپٹر چلانے لگتا ہے تو نیٹ اسے کہتا ہے کہ دکھی مت ہو اور پھر وہ ایک ایک کر کر گولڈ کو اپنی پاکٹ سے نکالنے لگتا ہے اور وہ دونوں خوشی خوشی جانے لگتے ہیں مووی کے لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹر بوٹ نیٹ اور وکٹر کا پیچھا کر رہی ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ فریزر ہی تھی جس کو نیٹ نے بے وکوف بنا دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ کا بھائی ابھی بھی زندہ تھا جو کہ ایک جیل میں بند تھا اور اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ایٹ ہو جاتی ہے